تو دوستو عمر اکمل کے بارے میں کئی سوالات جنم لے رہے ہیں عمر اکمل کو ورل کپ سکورڈ میں شامل کیا جائے گا یا نہیں اس کے بارے میں بڑی اطلاعات مل گئی ہے عمر اکمل کو فٹنس ٹیسٹ میں بلائے گئے چوبیس کھلاڑیوں میں بھی شامل نہیں کیا گیا عمر اکمل نے اسٹریلیا کے خلاف فٹنس ٹیسٹ میں ناکامی کا مو دیکھنا پڑا تھا جس کے بعد ان کو چپکے سے کھلا لیا گیا اور مزید کہا کہ اگر آئندہ فٹنس ٹیسٹ پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا لیکن اب عمر اکمل کو فٹنس ٹیسٹ کے لیے بلائے ہی نہیں گیا اور وہاب ریاض جو پاکستانی پی ایسل میں زبردست پروفارمیس دکھائی اور پاکستان کے کپ میں بھی زبردست پروفارمیس دکھائی اگر بات کی جائے عمر اکمل کی پاکستان کپ میں تو پاکستانی کپ میں بھی عمر اکمل کی امدہ پروفارمیس ہے عمر اکمل ایک میچ میں 136 اور دوسرے میچ میں 99 رنس کی اننگ کے لیے لیکن پاکستان کے کپ کے پروفارمیس کو رائے گا گئی سب پلیئروں کی پاکستانی کپ کا انتظار ہونے سے پہلے ہی ٹیم کی اناؤسمنٹ کر دی گئی تو بھئی چوبیس کھلاریوں کا اعلان کر دیا گیا جو فٹنس ٹیس میں بلائے گئے ہیں ان چوبیس کھلاریوں میں کون کون سے کھلاری شامل ہیں جانتے ہیں اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی رکمنٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر فرس ٹیم آ رہے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ اس کو بہ آسانی دیکھ سکے تو یہ فٹنس ٹیس میں بلائے گئے جو پلیر ہے ان میں سرفراز احمد محمد حفیظ شویب ملک بابرازم امام اللہ فقر زمان حسین طلت محمد رزوان شان مقصود اماد وسیم فہیم اشرف شداب خان حسن علی محمد آمیر امیر حمزہ شہین شاہ افریدی اسمان خان شنواری آصف علی رومان رئیس حارز سحیل وقاس مقصود جنید خان یاسر شاہ اور محمد عباد شامل ہیں عمر اکمل کو پاکستان کی ٹریننگ میں ہی نہیں بلائے گیا فٹنس ٹیسٹ میں اگر پاکستانی ٹیم میں عمر اکمل کو ورلڈ کپ اور انگلینڈ کے دورے میں شامل کرنا ہوتا تو پاکستانی ٹیم عمر اکمل کو فٹنس ٹیسٹ اور ٹریننگ سینٹر میں ضرور بلاتی لیکن عمر اکمل کو ایسی کوئی اطلاعات نہیں ملی کیا عمر اکمل پاکستانی ورلڈ کپ کے سکاوٹ کے لیے شامل ہو پائیں گے یا نہیں اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا امید نہیں ہے جس طرح عمر اکمل کی پرفارمس جا رہی ہے عمر اکمل کو شامل کرنا چاہیے لیکن عمر اکمل کے بارے میں بڑے سوالات بھی جنم لے رہے ہیں ایک تو عمر اکمل کی فٹنس نہیں ہے اور ایک عمر اکمل غیر ضروری غیر رسمی سرگرمیوں میں بھی حصہ لے رہے ہیں جن کے بعد پی سی بھی ان پر کافی زیادہ نراض ہے یاد رہے کہ اسٹریلیا کے خلاف تیس چوتھے ونڈے کے بعد عمر اکمل نائٹ کلاب میں بھی گئے تھے جس کے بعد پی سی بین ان کو میچ کا 20 فیصد بھی جرمانہ آئید کیا دیا تھا لیکن برحال یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ عمر اکمل پاکستانی ٹیم میں سیلیکٹ ہو پاتے ہیں یا نہیں اپنا خیال ضرور رکھئے میں ملتا ہوں آپ کو کسی نیکس اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھنا اللہ حافظ